ہلو گائز ویلکم بیک پاکستانی بوائز ریاکشنز میں ہوں گا آپ کا دوستار اس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے حیریت سے ہوں گے مزن ہوں گے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو گائز انڈین ائر فورس کی نیوز آئی ہے ایک پائلٹ ہے اس کا نیوز ہے بھئی تو جیسے ہی یہ خبر بریک ہوئی تو مجھے مطلب کہ اسی ٹائم ہی اس نیوز کا بھئی ریکویسٹ آنے لگ پڑا کہ بھئی اس پہ اپنا ریاکشن دو اور اس ویڈیو کو دیکھو تو ٹائٹل ویڈیو کا یہ ہے کہ بارتی یوروپا کے پائلٹ کے ہاتھ لگا ایف سکسٹین ٹھیک ہے فائٹر جیٹ اب اس پورے ویواد میں ترکی کو کیسے لگتے وہ ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ترکی جو ہے اس جو ترکی کیسے انوالڈ ہوگا اس جو یہ کونٹو برسی ہے جو کہ مطلب ایف سکسٹین فائٹر جیٹ بارتی پائلٹ کے ہاتھ لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ پاکستانی جو فائٹر جیٹ ہے وہ انڈیا کے پائلٹ کے ہاتھ لگ گیا ہے تو بھئی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نیوز میں یہ ساری خبر ایکچول میں ہے کیسے مطلب یہ خبر کیا خبر ہے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے پائلٹ نے کیا کیا ہے ایف سکسٹین کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اوریجنل ویڈیو جو ہے اوریجنل نیوز جو ہے آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہلو گائز ویڈکوم ٹو اینڈر افیس ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھارت اور امریکہ کی سینہوں کے بیچ کئی پرکار کی ملٹی ایکسائزز ہوتی ہیں ان میں سے کچھ بھارت میں ہوتی ہیں اور کچھ امریکہ میں وہ تو خیر بائلیٹرل ملٹی ایکسائزز ہوتی ہیں جن میں بس بھارت اور امریکہ کی سینہ حصہ لیتی ہے بائلیٹرل کے ساتھ ایک اور ایکسائز ہوتی ہے جس کو ملٹی نیشنل ایکسائز کھا جاتا ہے جس میں کئی دیشوں کی سینہیں حصہ لیتی ہیں اور ایسی ایک ملٹی نیشنل ایکسائز ہے جس کا نام ہے ریڈ فلیگ اب یہ ریڈ فلیگ ایکسائز ہوسٹ کرتے ہیں امریکہ اور وہ ہر سال اپنے میتر دیشوں کی ایئر فولس کو اپنے الاسکا ریجن میں انوائٹ کرتا ہے اور پھر سبھی دیش آپس سے مل کر یہاں پر کئی پرکار کی آپریشنل ڈریلز اور کانوائٹ ٹریننگ کرتے ہیں اب تو خیر بھارت اور امریکہ سینہیں طور پر کافی کلوز آگئے ہیں لیکن ایک ایسا بھی سمیہ تھا جب امریکہ بھارت کو اس ایکسائز میں حصہ لینے کے لیے انوائٹ نہیں کرتا تھا بلکل ٹھیک سنا آپ نے اب کیونکہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت کا ساتھ بہت ہی ضروری چاہیے اس لئے دونوں دیشوں کی سینہ آپس میں کافی قریب آ رہی ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی ورلڈ وار جیسی سیچویشن یا سینیریو بنتا ہے تو پھر اس کیسٹ میں بھارت اور امریکہ کی سینہ کو چائنہ کے خلاف ایک ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ ملٹری آپریشن کرنا پڑے تو اس کی تیاری دونوں دیشوں کی پہلے سے ہی اب جب یہ امریکہ کے علاسکہ ریجن میں ریڈ فلیک ٹونٹی ونٹی فور ایکسسائز ہو رہی ہے اس میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ اور بھی دو دیشوں کی ائر فورس کو انوایٹ کیا ہے ایک جرمنی اور دوسرا ہے جیپنیس ائر فورس کو یعنی اس سال کی ریڈ فلیک ٹونٹی ونٹی فور ایکسسائز میں جو چار دیش ہی سن لے رہے ہیں وہ ہیں امریکہ جرمنی جاپان اور بھارت بھارت نے کیا کیا کی امریکہ کے اس انویٹیشن کو سب سے پہلے ایکسسپٹ کیا اور اس کے بعد یہ سٹریٹیجی بنائی گی ہم کیسے اس ریڈ فلیک ایکسسائز کا استعمال کر کے پاکستان ائر فورس میں کمیشنڈ ان کے سب سے ایڈوانسٹ ایف سسٹین فائیڈجرز کے خلاف کس پرکار کا آپریشنل کومبیٹ ایکسپیرینس کو گین کریں گے اس کے ساتھ ہم اس ایکسسائز سے ٹرکی کو بھی سندیش دیں گے ایکسسات میں امریکہ کی بوئنگ کمی جو بھارت کو F-15 فائیڈجرز آفر کر رہی ہے اس کا ایکسپیرینس کس طرح سے لیا جائے گا وہ بھی بھارتی سینہ نے پورا پلان کر لیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ پکچرز دیکھئے یہ تین پکچرز انڈین ایفوس نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر خود ہی جاری گئی ہیں اس میں سب سے انٹریسٹنگ والی یہ پکچر ہے جس پہ انڈین ایفوس کے دو رفیل فائیڈجرز ایر ٹو ایر ریفیولنگ کر رہے ہیں دراصل انڈین ایفوس نے جانکاری دیئے گی امریکہ کے ساتھ ریڈ فلیگ ایکسسائز میں حصہ لینے کے لیے بھارت نے اپنے آٹھ کی سنکھیا میں رفیل فائیڈجرز کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک آئیل سیونٹی ایٹ ایر ٹو ایر ریفیولنگ 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 کر رہے ہیں اس لئے ساتھ میں ایک ریفیولر ایر گرافٹ کو بھی بھیجا گیا ہے اب جو یہ دو دیش ہیں جہاں پر انڈین ایفوس کے سینٹ اکڑی نے دو بار ہالٹ ہیا وہ ہیں گریس اور پورتوگال ان میں سے گریس ہمارے لیے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گریس میں ہالٹ لینا یہ بھارت کا بہت ایک سٹیٹیجک فیصلہ ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمیسے بھارت اور گریس کے بیچ سینٹ سمبند کافی مضبوط ہو رہے ہیں جس کا سب سے بڑا کارن ہے ٹرکی ٹرکی بھارت کے دشمن پاکستان کو لگاتار عام تو کر رہی رہا ہے ٹرکی نے نا صرف پاکستان کو کئی سارے ایڈوانس ٹرونز اور نیول وارشپ سپلائی کیے ہیں بلکہ کشمیر مسئلے میں بھی ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوگان بھارت کے لاکھ منا کرنے پر بھی کئی بار ٹانگ وڑا چکے ہیں اس وجہ سے بھارت گریس کے ساتھ اپنے ملٹری ٹائز لگاتار مضبوط کر رہا ہے ہم چاہے تو اپنے انڈین ایفوس کے کانٹیجنٹ کا ہالٹ کسی اور دیش میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن گریس بھارت کے لیے ایک سٹیٹیجیک آپشن تھا اب یہ تو تھی بھارت سے امریکہ کے علاسکہ جانے تک کی سٹوری پاکستان کے لیے سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ امریکہ اس ریڈ فلیگ ایکسسائز میں اپنے ایف سسٹین فائٹر جیٹس کو بھی استعمال کر رہا ہے اور سیم وہی ویریانٹ جو آج کی ڈیٹ میں پاکستان کی سینہ کے پاس ہے اور آپ کو بتائے کی ایف سسٹین فائٹر جیٹس میں انڈین ایفوس کا اس سمیں سب سے زیادہ انٹریسٹ ہے اب جو یہ ریڈ فلیگ ایکسسائز ہے یہاں پر بھارت، امریکہ، جاپان اور جرمنی کے فائٹر جیٹس کے بیچ ڈاک فائٹس ہونی ہے سب ہی پائلٹس کو یہاں پر کومبیٹ رول دیے جائیں گے اور کچھ ٹاسک دیے جائیں گے جنکہ ان کو پورا کرنا ہوگا اب جب بھارت کے ریفیل فائٹر جیٹس کا امریکہ کے ایف سسٹین فائٹر جیٹس کے ساتھ آمنہ سامنا ہوگا وہ والا ایکسپیرینس انڈین ایفوس کے پائلٹس کے لیے ایکسٹریملی یوزفول ہوگا وہاں پر بھارت کے ریفیل فائٹر جیٹس کے پائلٹس کو ایک ریلیسٹک ٹریننگ ملے گی اور پتا چلے گا کہ ایکچول کومبیٹ زون میں جب ہمارے ریفیل فائٹر جیٹس کا پاکستان کے ایف سسٹین کے ساتھ سامنا ہوگا تو پھر اس سمیں کون کون سے ٹیکٹرز کا دھیان رکھنا ہے ہمارے پائلٹس کی سیچویشنل اویرنیس کافی بڑھ جائے گی اور جو انڈر پریشر ڈیسیجن میکنگ ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ بھی انہائس ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پائلٹس کو پاکستان کے ایف سسٹین فائٹر جیٹس کی سٹریند اور ویگنس کا پتا چلے گا اور اپنے ریفیل فائٹر جیٹس کے بارے میں بھی پتا چلے گا کہ بھارت کے ریفیل فائٹر جیٹس جب ایف سسٹین فائٹر جیٹ کے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری کیا ویگنس ہوتی ہے اور کیا سٹریند یہ ساری چیزیں سیکھنے اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف اسی کے کارڈنگ اپنے بیٹل پلان تیار کرے گی اور فائنل دے کے دن بیٹل فیلڈ میں پاکستان کے ایف سکسٹین ہمارے لیے سرپرائزنگ فیکٹر بلکل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی ریپورٹ آ رہی ہے کہ امریکہ اپنی ریڈ فلیگ ایکسسائز میں اپنے ایف 15 ای ایکس فائٹر جیٹس کو بھی شامل کرنے جا رہا ہے دراصل بھارت کی جو 114 فائٹر جیٹس کی ایکس فائٹر جیٹس کے ساتھ انگیج کریں گی وہاں پر ان کو یہ بہتر طریقے سے جاننے کو ملے گا گی F15 فائٹر جیٹس کی کیا سٹریند ہے اور ریفیل فائٹر جیٹس کے مقابلے یہ کتنے ایفیشینٹ ہے اس میں فلال تو ریفیل فائٹر جیٹس فرنٹ رنر ہے ایسے میں جب امریکہ میں فرنڈلی ڈاگ فائٹرز کے دوران ریفیل اور F15 فائٹر جیٹس کا مقابلہ ہوگا تو اسے چیزیں اور بھی کلیر ہوں گی کہ کیا انڈر نیفوس کو امریکہ سے F-15 fighter jets لینے چاہیے یا پھر نہیں کیونکہ ایڈرینڈ فیلڈ میں اسی طرح کی کمپیٹیٹیو ملٹری ایکسائزز اور ڈاک فائٹس کے دورانی کسی بھی fighter jets کی سٹریندھ کا پتہ چلتا ہے اس لئے یہ امریکہ کے لئے بھی کافی اچھا موقع ہے کہ وہ بھارت کے پائلٹس کو اپنے F-15 fighter jets کا فرسٹ انڈ ایکسپیرینس کروائے اور ساتھ میں بھارت کے پائلٹس کے لئے بھی F-15 EX fighter jets کو سمجھنے کا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے انڈر نیفوس کا یہ کانٹیجنٹ خبر آ رہی ہے کہ دو ہفتے کے لئے امریکہ گیا ہے اور اس دوران وہاں پر کئی ساری وار گیمز فرینڈلی ڈاک فائٹس اور کومپیٹ ڈریلز پلان کی گئی ہیں یہ تو تھی وہ ساری چیزیں جو کہ الاسکا میں Red Flag exercises کے دوران وہاں پر ہوں گی لیکن بھارت کے رفیل فائٹس کی واپسی کو لے کر بھی ایک بہت ہی important update آ رہی ہے دراصل آج سے دس پارہ دنوں کے بعد جب یہ آٹھ رفیل فائٹس بھارت واپس آئیں گے تب ان کو چار چار کے گروپ میں divide کیا جائے گا جن میں سے چار رفیل فائٹس دوبارہ سے گریس چاہیں گے اور باقی کے چار رفیل فائٹس ایجپٹ چاہیں گے اور خبر آ رہی ہے کہ ان دونوں دیشوں کی Air Force کے ساتھ بھی وہاں پر military engagement ہوگی اب کیا وہاں پر Red Flag کی طرح کوئی military exercise ہوگی proper drills ہوں گی war games ہوں گی یہ تو خیر ابھی در clear نہیں ہے سو گھر یہ news تھا فائٹر جیٹ رفیل جو کہ انڈیا کے پاس فائٹر جیٹ ہے رفیل اس کے بارے میں ایک بڑی خبر آئی ہے کہ رفیل جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے ایٹ رفیل فائٹر جیٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں USA میں الاسکا میں ٹھیک ہے الاسکا میں بتایا گیا ہے جس طرح ویڈیو میں کہ وہاں پر Red Flag exercise ہوتی ہے مطلب کہ فائٹر جیٹس کی تو اس exercise میں جو رفیل ہے وہ جائے گا اور وہاں پر F16 کے ساتھ اس کی dog fight ہوگی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو رفیل ہے وہ F16 کی strength اور weakness جو ہے یا رفیل اپنی جو strength اور weakness ہے وہ مطلب دیکھے گا کہ جو dog fight ہوتی ہے اس کے اندر اسے اگر اس کا سامنا F16 کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ F16 کے ساتھ کس طرح سے مقابلہ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا بتایا گیا ہے کہ اس میں بارت ہے جرمنی ہے جاپان ہے اور کیا نام ہے امریکہ ہے تو ان کی military جو جو air force کی جو جیٹس ہوتے ہیں ریڈ فلیک کے نام سے تو اس میں یہ حصہ لے گا رفیل ٹھیک ہے تو رفیل پورا مطلب کے وہاں پہ جائے گا اور سارا حصہ لے گا F16 کے ساتھ اس کی fight ہوں گی اور exercise میں یہ سارا دیکھے گا کہ جو اس کی strength ہے وہ ابھی کتنی ہے رفیل کی اور اس کی جو weakness ہے وہ کیا کیا ہے اور future میں اگر پاکستان کے F16 کے ساتھ اس کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس طرح مقابلہ کرے گا تو یہ ایک بڑیا اور بڑی خبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب کے engagement کرنے جائے گا جو گریس ہے اس کی air force کے ساتھ بھی وہاں پہ چار بیجے جائیں گے ٹھیک ہے اور چار جو ہے وہ مصر میں بیجے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کے جو fighter jets ہیں ان کی بھی proper ایک exercise مطلب ہوتی ہے تو وہاں پہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کتنی strength ہے کتنی power ہے ان کی weakness کون کون سی ہے کس fighter jet کی کیا weakness ہے ٹھیک ہے کتنی strength ہے تو یہ fighter jet رافیل جو ہے یہ کافی مطلب کے features میں کافی مطلب specifications جو ہیں اس fighter jet کی کافی میں نے دیکھی ہیں اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں کافی زبردست بڑیہ جو ہے advance قسم کا fighter jet ہے انڈیا کے پاس سو گائز آپ اس news کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ comment کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھانک یو گائی گائی